بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزار انیس میں ایک اوبرسیز پاکستانی جن کا نام عرفان علی تھا اور غالباً گریس سے انہوں نے ٹرائی منسٹر کے پورٹل پہ ایک میسیج بھیجی اور وہ میسیج یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا مشکل پروسس ہے یہ پاورٹ آف اٹانی کا کہ ایک اوبرسیز پاکستانی کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ٹریول کرو اور پھر جاؤ اور پھر دیر لگتی تھی اور فیزیکل پریزنس ہونی چاہیے تھی اور جس طرح کہا گیا یہ چھوٹا نمبر نہیں ہر سال جس کو پاور اٹانی چاہیے ہوتی ہے کوئی پجہتر ہزار پاکستانیوں کو سلانہ یہ اس پروسس سے گزرنا پڑتا تھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ آپ اس کو ڈیجٹائز کیوں نہیں کرتے ہیں ٹیکنولوجی کا استعمال کریں اور اس نے پھر ایک تجویز دی میرے پورٹل کے اوپر اس کے بعد یہ پروسس شروع ہوا اور اس کے بعد پھر جتنا نادرہ کو بھی ایکٹ بھی چینج کیا گیا اور آج ہم ادھر پہنچ گئے ہیں کہ ہم انہی پاکستانیوں کے لیے جو میند کش پاکستانی جن کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے آج ان کی جو ریمیٹنسز ہیں تقریباً تیس ارب ڈالر ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ہر سال وہ اور جو ہم ایکسپورٹ سے وہ جو گیپ پورا نہیں کر سکتے ان کے پیسے کی وجہ سے آج ہم پاکستان ادھر کھڑا ہے تو اس لیے مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک اور آسانی پیدا کی اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی سکسیشن سیڈفکیر وہ بھی ایک بڑا لمبا پروسس تھا اس کے لیے بھی ہم نے ٹیکنولوجی کا استعمال کیا اور آج وہ جو پروسس بڑا ہی مشکل تھا اس کو اب ان کے لیے ادھر آسانی پیدا ہوئی اور یہ اب یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ ان کی زندگی میں آسانی ہوں میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے سب سے زیادہ کرکٹ کے دنوں میں جب اب کرکٹ کھیلے جاتے تھے تو وہ اوورسیز پاکستانی ہیں کیسے ہوتے ہیں جو زیادہ تر مجبوری میں ملک سے نکلتے ہیں نوکریہ نہیں ملتی میرٹ کا سسٹم نہیں ہوتا تو وہ اوپیچونٹیز کے لیے باہر جاتے ہیں اور زیادہ تر جو میرا ایکسپیرنس رہا اوورسیز پاکستانی میں وہ ادھر جا کے زیادہ پاکستان کی قدر ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اچھا ہو وہ کرکٹ میچ ہوتا ہے تو سارے جا کے پاکستانی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ورلڈ کپ ہوتا ہے تو سارا اوپیچونٹیز پاکستانیز دعا کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے لیے کہ اس لیے کہ وہ ان کو اور زیادہ قدر ہو جاتی ہے اپنے ملک کی اور وہ میں ان کو بڑے پیٹریارٹک پاکستانیز ہمیشہ سمجھتا ہوں اور وہ جب بھی کوئی پاکستان میں مشکل آتی ہے سلاب کے دنوں میں یا یا جو زلزلہ آیا تب یہ شوقتحانم کے لیے ہمیشہ وہ دل کھول کے پیسہ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھیں تو ان کی خاص اہمیت ہے میرے دل میں اور یہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارا سب سے بڑا اساس ہے اگر ہم صحیح معنی میں میں ہمیشہ پولٹکس میں آنے سے پہلے بھی یہ سوچا تھا کہ اگر ہم صحیح معنی میں اس اس اساسے کو ٹیپ کر لیں تو ہمیں کوئی کسی آئی ایم ایف یا کسی کی کرزوں کی ضرورت نہیں لیکن بدقسمتی سے ہم نے کبھی ان کو اساسہ نہیں سمجھا اور ہم نے بجائے ان کی زندگی آسان کرنے میں ان کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کی ہم نے ان کی جو انویسمنٹ کیونکہ وہ بزنسز جب بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں ان کو زیادہ تر نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہاں ہمارا جو سسٹم بدقسمتی سے اس میں اتنی کرپشن آ چکی ہے اور وہ اس سسٹم کے عادی ہو چکے ہیں جہاں کرپشن نہیں ہیں تو وہ جب یہاں آ کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں کام کرنا اور وہ زیادہ تر جو میں میڈیم والوں کی بات کر رہا ہم وہ کوشش کر کے وہ بچاری بزنس فیلو کے واپس چلے جاتے ہیں لیکن ترستے ہیں پاکستان میں آنے کے لیے تو اور پھر یہ وہ پھر وہ جو سب سے سیف انویسمنٹ ہوتی ہے وہ پلوٹ لے لیتے ہیں اور برم کی بدقسمتی کے پلوٹس پہ بھی قبضے ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم اتنے بڑا اپنا جو اس بلک کا اساسہ ہے وہ اس کا پاکستان کو پوری طرح فائدہ ہی نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ تیس سرب ڈالر ان کی ریمیٹنس ہمارے دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہے انہوں نے جن کا میں خاص ان کا شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود جو اصل پوٹینشل ان کی انویسمنٹ کا ہے جو فورن انویسمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے بدقسمتی سے وہ انویسمنٹ ہی آتی اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اس طرح ان کو سروس نہیں دی ہمیں تو ان کو اپنا جو آپ کا سب سے بڑا اساسہ ہوتا ہے اس کی تو آپ کو بڑی قدر کرنی چاہیے اس کی زندگی کہ کوئی بھی اگر بینک ہے تو اس کے بڑے بڑے کلائنٹس ہیں تو وہ تو ان کو خاص سروس دیتا ہے بڑے کلائنٹس کو ہر کوئی مارکٹنگ کرتا ہے اور ان کے لیے پی آر کرتا ہے جو ان کے بڑے کلائنٹس ہوتے ہیں تو ہمارا تو یہ سب سے بڑا اساس ہے تو ہماری گورنمنٹ کی پولیسی پہلے دن سے کہ ہم نے اب اس اس کو اون کرنا ہے اور ان کو اسی طرح ان کو رکھنا ہے جیسے ایک اپنا ایک قوم اپنے سب سے بڑے اساسے کو رکھتی ہے تو یہ تو ایک قدم ہے سکسیشن سیڈیفکیٹ ایمبسیز کو جس طرح ابھی فورن منسٹر نے آپ کو کہا کہ ہم نے ان کو کلیر انسٹرکشنز بھیجے ہیں کہ ایمبسیز کو جو ہمارے خاص طور پر جو ہمارے محنت کش سعودی ایرابیہ یو اے میڈلی اس کے اندر جو صبح سے لے کے شام تک کام کر کے پیسہ بھیجتے ہیں یہاں ان کے لیے خاص طور پر ان کو سروس کرنا ان کی مدد کرنا ان کی زندگی حسان کرنا اور اس کے لیے اب ایک فورن منسٹر نے پورٹل بھی بنایا جو وہ ڈائریکٹ کوئی بھی اب بتانا چاہے کہ ہمارے کوئی مسئلے کیا ہے تو وہ ڈائریکٹ یہاں فورن منسٹر کے پورٹل کے اوپر آ سکتے ہیں جس طرح ہمیں یہ گریس سے ایک آورسیز پاکستانی نے بتایا یہ اس اس کا پاور احٹرنی کا اس طرح ان کو بھی بڑی اچھی انفرمیشن آئی گی اب انشاءاللہ کیونکہ وہ اب کنیکٹ ہو گیا ان سے آن لائن جو مجھے کل خاص طور پر خوشی ہوئی کہ ہم نے اب آورسیز پاکستانی کو شامل کر لیا پاکستان کی ڈموکریسی کے اندر اب ان کو جو ووٹنگ رائٹس ملے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب ہر گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ اپنے آورسیز پاکستانی اس کی قدر کرنا کیونکہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں جب وہ ووٹ ڈالیں گے تو وہ تو اس گورنمنٹ کو ووٹ دیں گے جو ان کی زندگیاں بہتر کرے گی اسان کرے گی اور تو یہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ووٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک جمہوریت کے اندر ایک انسان اپنی ووٹ کے ذریعے حکومت کے اوپر چیک رکھ سکتا ہے تو یہ نوے لاکھ آورسیز پاکستانی ہیں ہمارے ان کو آپ جب رائٹ ملے گا ووٹ دینے کا تو یہ جو ووٹ سے گورنمنٹ سب ان کی قدر کریں گے جو بھی گورنمنٹ آئے گی اور یہ جو دوسری چیز کل اس کی بھی مجھے بہت خوشی ہوئی ای وی ایم مشینز کی دیکھیں یہ بھی آج ہم اس لیے کر سکے ہیں کیونکہ نادرہ نے ٹکنالوجی کا استعمال کر کے ان کی زندگی آسان کی تو ٹکنالوجی تو انسان کی زندگی ہر جگہ آسان کر رہی ہے اب ہر جگہ دیکھ لیں کہ ٹکنالوجی جدر جدر ٹکنالوجی آ رہی ہے کدھر لوگوں کی کیا بیس سال پہلے دس سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے ٹکنالوجی یہ موبیل فون نے دنیا چینج کر دی ہے اور اتنی تیزی سے ٹکنالوجی چینج کر رہی ہے کہ انسان کی انسانی تاریخ میں کبھی ٹکنالوجی اتنی تیزی سے چینج نہیں انسان کی زندگی میں لے کے آ رہی ہے جو آج ہے تو اس لیے ٹکنالوجی کا آج استعمال نہ کرنا اس سے بڑا اہمکانہ کیا سوچ ہو سکتی ہے سوچے دوزار آٹھ کے اندر الیکشن الیکشن گمبر نے ایک کمیشن بنائی تھی غالباً میرے خیال میں سغرہ امام اس کی ہیڈ تھی اور انہوں نے ریکمینڈیشن دی بار بار میٹنگز کر کے انہوں نے ریکمینڈیشن دی الیکشن کمیشن نے ریکمینڈ کیا کہ ای وی ایم الیکٹرونک ووٹنگ مشینز آنی چاہیے یہ دوزار آٹھ کی بات کر رہا ہوں لیکن کیوں نہیں ایکسپٹ ہوئی یہ کوئی بھی وہ لوگ وہ جو اس ملک کے اندر ایک پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کبھی چینج نہیں آنے دیں گے ہم نے اتنی کچھ تین سالوں میں مثلا ہم نے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ کس طرح یہ ایک کرپٹ سسٹم سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں چینج نہیں آنے دیتے ہم نے آہ یوٹیلیٹی سٹوز کے اندر ہم نے چیک چیک کرنے کے لیے کہ پلفریج نہ ہو ہم نے کوئی اس کو آٹومیٹ کرنے کا فیصلہ کیا اندر یوٹیلیٹی سٹور کے جو لوگ کام کر رہے تھے انہوں نہیں جا کے عدالت میں سٹے آڈر لے لیا آٹومیشن روک دی ایف بی آر کتنی دیر سے کوشش کر رہی ہے آٹومیشن کی وہ ہر دو کوئی نہ کوئی وجہ سے وہ ہونا نہیں اندر سے لوگ ایف بی آر کے اندر سے لوگ آٹومیشن نہیں آنے دیتے کیونکہ یہ جو سسٹم یہ بنا ہوا ہے اس میں سے بدقسمتی سے پیسہ آتا سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں آتا لیکن جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے کئی بڑا پیسہ بناتے ہیں ٹریک اینڈ ٹریس ٹریس سسٹم بڑے بڑی کمپنیز بڑے بڑے ایسے سمنٹ ہوا یا جدہ ارب اور ارب اور روپے کی سیلز ہوتی ہیں شگر سگرٹ یہ کتنے پندرہ سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آئے تاکہ وہ جو جو چیز بیچتے ہیں مثلاً اگر سو یونٹس بیچ رہے ہیں تو وہ صرف ستر یونٹ ڈیکلیر کرتے ہیں تیس آف بکس بیچ دیتے ہیں تو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے یہ ختم ہو جانا تھا یہ اب جا کے ہماری تین سال کی کوششوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس کو کئی سالوں سے سیبوٹاج کیا گیا تو یہ وہ لوگ جو کہ پرانے سسٹم کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ چینجڈی آنے دیتے ہیں اب ای وی ایم مشین ہے ساری دنیا میں کام کر رہی ہے ہمارے سارے جتنے مسئلے ہیں جو ہماری ہوئی تھی جیوڈیشل کمیشن دوزار پندرہ میں اس نے لسٹ کیا چھے ہفتے کی ہیرنگ کے بعد کہ کیا کیا مسئلے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن انیس سو ستر کے بعد نہیں ہو سکے انہوں نے لسٹ کی کیا وجوہات تھی وہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے پچھلے الیکشن کے اندر پندرہ لاکھ ووٹ ضائع ہوئی وہ اگر ای وی ایم مشین ہوتا تو پندرہ لاکھ ووٹ کاسٹ ہو جانے تھی اس میں بہت بڑے فراڈ چلتے ہیں جالی ووٹس ہیں مرے ہوئے لوگوں کی ووٹس انہوں نے درج کروائی ہوئی ہیں یہ ساری اڑ جاتی ہے جس دن ای وی ایم مشین تھا تو ای وی ایم مشین سے ہمیں کیا فائدہ ہے یہ ایسی ہے کہ جب میں کرکٹ میں میں آٹھ سال کوشش کی نیوٹرل امپائز لانے کی اب مجھے کیا فائدہ تھا نیوٹرل امپائز کا اور پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا دو سو سالہ کرکٹ کی تاریخ میں جو نیوٹرل امپائز لے کے آئے تھے ہم نے سینٹ الیکشن میں کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے ووٹ خریدی جاتی ہے کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے خفیہ بیلٹ کے اندر پیسہ چل جاتا ہے سب کو پتا ہے تیس سال سے پیسہ چل رہے ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے ہم نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے پتا چلے کہ کس نے کس کو ووٹ دی ہے یہ دونوں جماعتوں نے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے یعنی اس میں مجھے کیا فائدہ ہماری پارٹی کو کیا فائدہ کیا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کس نے کس کو ووٹ دی ہے تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم کو بچا رہے ہیں اور یہ ساری جنگ پاکستان میں یہ ہے کہ ایک طرف ایک کرپٹ سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے جو ایک کرپٹ سسٹم کو بچا رہا ہے اور دوسری طرف ایک ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال ریفارمز کر کے اصلاحات کر کے اور یہ اس وقت یہ جو سارا اسیملی میں کل ڈراما ہوا تھا وہ اس چیز کا تھا کیوں روک رہے ہیں آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ڈال لے میں ان کی پیسہ تو آپ لے لیتے ہیں لیکن وہ ووٹ نہیں دے سکتے ہیں ان کے پیسے پہ ملک چلتا ہے لیکن ووٹ نہیں ہم نے لینے دینا ہوں ای وی ایم مشینز دوزار آٹھ سے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بلوک کر رہے ہیں آج کیونکہ میں اوورسیز پاکستانیز کو ڈریس کر رہا ہوں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ایک تو بہت خوش ہے کہ آپ کو ووٹنگ کا رائٹ ملا اور اب ہم آئی ووٹنگ کے ذریعے آپ کو بھی آپ شامل ہوں گے پاکستان میں پاکستان کی گورنمنٹ سنسٹیو ہوں گی کہ آورسیز پاکستانیز کی کیا پرابلمز ہیں اور دوسرا ان کی ہم نے زندگی عسان کی ہے اور انشاءاللہ ان کی زندگی مزید ان کے لیے ہم اور سہولتیں پیدا کرتے جائیں گے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کی قدر کرتا ہے شکریہ